عام خبر دیں اپنے ناظرین کو سپریم کورٹ کے ایک اور جسٹس اجازو لیسن نے استیفات دے دیا ہے سپریم کورٹ کے ایک اور جسٹس اجازو لیسن نے استیفات دے دیا ذرائق یہ بتانا ہے کہ جسٹس اجازو لیسن بھی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں تو پچھلے دو روز میں سپریم کورٹ سے دو بڑے استیفے آ چکے ہیں پہلے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی مستعفی ہوئے اور اب سپریم کورٹ کے جسٹس اجاز الہیسر نے بھی استیفہ دے دیا ہے استیفے کی وجوہات تحال سامنے نہیں آئی ہیں لیکن یہ بڑی خبر ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس اجاز الہیسر نے بھی استیفہ دے دیا ہے تو اس طرح سے سپریم کورٹ سے پچھلے دو روز کے دوران دو بڑے استیفے آ چکے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف ریفرنس کی سماد جاری تھی لیکن وہ اپنے اہدے سے مستعفی ہو گئے انہوں نے استیفہ دے دیا اور اب جسٹس اجاز الہیسر نے بھی استیفہ دے دیا ہے ان کے مستعفی ہونے کی وجوہات تحال سامنے نہیں آئی ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم ترین خبر کے حوالے سے جسٹس اجاز الہیسر نے استیفہ دے دیا ہے وہ اپنے اہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں جسٹس اجاز الہیسر کو اکتوبر میں چیپ جسٹس آف پاکستان بننا تھا اہم خبر جو آپ سے شیئر کر رہے ہیں گئے ایک اور اہم استیفہ سامنے آگا ہے جسٹس اجاز الہیسر نے استیفہ دے دیا ہے اسی سے متعلق تفصیلات جانیں گے بیورو چیف اسلام آباد کامران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران بتائیے گا استیفے میں انہوں نے کوئی وجہ بیان کی اپنے مستعفی ہونے کی نہیں دیکھیں ابھی ذرائع سے یہی معلومات ملی ہیں کہ جسٹس اجاز الہیسر جو کہ ہیرارکی کے ادبار سے چیف جسٹس کے بعد نمبر تھری جج تھے انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور بقاعدہ اپنا استیفہ جو ہے وہ انہوں نے صدر پاکستان کو بجھوایا ہے اور اس میں انہوں نے ابھی وجوہات تو سامنے نہیں آ سکیں لیکن یہ بات ذرائع نے کنفرم کی ہے کہ انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا تھا جس کے بعد انہوں نے اپنا استیفہ جو ہے وہ دے دیا اس میں میں بتاتا چلوں کہ جسٹس اجاز الہیسر اس سے پہلے انہوں نے جو سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی ہو رہی تھی جسٹس مظاہر اکبر نکوی کے خلاف اس کاروائی میں آج کے اجلاس میں بیٹھنے سے بھی معذوری ظاہر کی تھی جس کے بعد چونکہ وہ سپریم جوڈیشل کانسل کے بھی ممبر ہیں تو ان کی معذوری ظاہر کرنے کے بعد جو ان کے ان سے نیکس جسٹس ہیں جسٹس منصور علی شاہ پھر ان کو بطورے ممبر سپریم جوڈیشل کانسل میں شامل کر کے آج کا اجلاس جو ہے وہ منقت کیا گیا تھا آج کی اجلاس سے انہوں نے معذوری ظاہر کی تھی اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے جسٹس جو مستعفی ہونے والے جسٹس ہیں جسٹس مظاہر نکوی ان کے معاملے میں بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور ایک بقاعدہ خط لکھا تھا اور اس خط کے علاوہ انہوں نے اپنا ایک اختلافی نوٹ بھی لکھا تھا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس مظاہر اکبر نکوی کو جو شو قاز نوٹس جاری ہوئے ہیں اس میں سے دوسرا شو قاز نوٹس جاری کرنا وہ آئین اور قانون اور قوائد کی خلاف وردی تھی اس لیے وہ اس کو درست نہیں سمجھتے تھے اپنے ان تحفظات کا اظہار انہوں نے اپنے ایک اختلافی نوٹ میں کیا تھا کیونکہ سپریم جوڈیشل کانسل کے وہ ممبر ہیں سپریم جوڈیشل کانسل کی جو کاروائی ہو رہی تھی اس سے پہلے وہ اس میں شامل تھے اور جسٹس مظاہر اکبر نکوی کے خلاف بھی جو کاروائی تھی اس میں وہ سماعت کا حصہ رہے تھے صرف آج کی سماعت پر ان کے جب جسٹس نکوی جو ہے مصطفی ہوئے ہیں تو اس کے بعد آج کی اجلاس میں انہوں نے معذوری ظاہر کی کہ وہ نہیں کریں گے اور اب یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے مصطفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے وہ سینارٹی کے اطبار سے تیسرے نمبر پر تھے اور جو اسی اکتوبر میں اسی سال اکتوبر میں انہوں نے چیف جسٹس اور پاکستان کا حلف اٹھانا تھا اور چیف جسٹس پاکستان بننا تھا اور تقریباً ایک سال ان کی مدد جو تھی وہ ایک سال ان کی مدد جو تھی بدور میں چیف جسٹس وہ انہوں نے گزارنی تھی بحثیت چیف جسٹس لیکن اب مصطفی ہونے کے بعد جو سینئر پیونے جج ہیں یعنی ان سے جو اوپر جج تھے وہ تو ریٹائر ہو جائیں گے وہ تو ریٹائر ہو جائیں گے اپنی مدد ملازمت پوری کرنے کے بعد جسٹس صدار تارک لیکن جو ان کے بعد جج ہیں سینارٹی میں جسٹس منصور علی شاہ پھر اب وہ سینئر پیونے جج ہیں وہ کہلائیں گے کیونکہ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہوں گے اپنی مدد پوری کریں گے تو پھر ایسی صورت میں جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ سینئر ترین جج ہوں گے صحیح کامران ہمارے ساتھی رہیے گا عدیل سفراز نے بھی ہمیں جوائن کیا عدیل بتائیے گا کیونکہ آپ کوٹ کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ کور کرتے ہیں آپ کے پاس اس متعلق کیا خبریں ہیں یہ بالکل خبر یہی ہے کہ جسٹس اجازو لیسن بھی جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کے بعد اب اپنے ہوتے سے ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اور انہوں نے استیفہ بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کے خلاف جو سپریم جوڈیشن کونسل میں جسٹس اجازو لیسن کے مطابق یک طرفہ کاروائی ہو رہی تھی اس کو بنیاد بنا کر ہی کیا ہے اور جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کے خلاف سپریم جوڈیشن کونسل کا آج بھی اجلاس ہوا ہے باوجود اس کے کہ جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی گزشتہ روز مصطافی ہو گئے ہیں اور ان کے استیفہ دینے کے باوجود سپریم جوڈیشن کونسل نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف شکایات پر اپنی کاروائی کو جاری رکھا جائے گا اور ساتھ ہی آج جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کو ایک اور نوٹس آف انٹیمیشن بھی جاری کیا گیا ہے کہ وہ اپنے حق میں آ کر اگر دلائل دینا چاہیں تو ہم ان کو سنیں گے اگر وہ نہیں آتے تو پھر سپریم جوڈیشن کونسل اپنی کاروائی کو آگے بڑھائے گی دلچسپ بات یہ ہے جیسا کہ کامران صاحب بتا رہے تھے کہ آج جسٹس اجازل احسن بحثیت ممبر سپریم جوڈیشن کونسل آج اجلاس میں شامل نہیں ہوئے اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جسٹس اجازل احسن اپنا جو اپنینین ہے وہ فارم کر چکے ہیں انہوں نے اپنی حتمی رائے جو ہے وہ دے چکے ہیں جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کے حق میں اور جو نوٹ انہوں نے ان کو دوسرے شوکاز نوٹس جاری کرنے کے بعد اختلافی نوٹ کی صورت میں گزشتہ دور اس قبر جاری کیا تھا اس نوٹ میں بھی انہوں نے جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی پر لگائے گے ساتوں الزامات کو یکثر مسترد کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بدقسمتی کے ساتھ جو سپریم جوڈیشن کونسل ہے وہ ہیسٹ میں جلدباغی میں جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کے خلاف کاروائی کو آگے بڑھا رہی ہے اور ان تمام تر باتوں پر آج بھی سپریم جوڈیشن کونسل کے اجلاس میں گفتگو ہوئی آج جب چارٹ جو ممبرز ہیں ان پر مشتمل سپریم جوڈیشن کونسل آئی کمرہ دارت نمبر ایک میں اور اس موقعے پر جو ان کے ساتھ بیٹھے ایک جج تھے جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امیر خان بٹی انہوں نے چیف جسٹس کو یہ بتایا کہ سپریم کورٹ کا جو سپریم جوڈیشن کونسل کا جو آرٹیکل ہے دوستو نو آئین کا جو آرٹیکل ہے اس کے تحت جو سپریم جوڈیشن کونسل ہے اگر اس میں ایک جج موجود نہ ہو تو اس کی جگہ آئندہ جو سینئر جج ہوتا ہے سپریم کورٹ کا دستیاب وہ بیٹھتا ہے لہٰذا وقفہ کیا گیا اور جسٹس منصور علی شاہ کو شامل کیا گیا اور جسٹس منصور علی شاہ سمیت تمام جو ممبرز ہیں سپریم جوڈیشن کونسل کے ان کے کنسنز یہ تھے کہ جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی اور جسٹس اجازو لہیسن نے سپریم جوڈیشن کونسل پر کچھ سیریس قسم کے الیگیشنز لگائے ہیں کہ یہ یک طرفہ کاروائی کر رہے ہیں لہٰذا اب مناسب یہ ہوگا کہ ایک جو کاروائی ہم نے شروع کی ہے اس کو حتمی نتیجے تک لے کر جایا جائے اور جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کے اوپر جو الزامات ہیں اگر وہ غلط ہیں تو جنہوں نے یہ شکایات درج کی ہیں جو غلط اپیرنٹلی شکایات ہے تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے اثر وائز پھر جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کے خلاف بھی فائننگ آ سکتی ہیں چیس جسٹس نے دوسری جانب یہ واضح کیا تھا کہ سپریم جوڈیشنل کونسل جو ہے کسی بھی جج کو عوضے سے ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتی سپریم جوڈیشنل کونسل محض شکایات پر اپنی اپینین فارم کر سکتی ہے اور وہ اپینین صدر مملکت کو بھیج سکتی ہے جس کے بعد صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کا اختیفہ منظور کرنا ہے اب یہاں پر پتایا یہی جا رہا ہے کہ جسٹس اجازالحسن وہ اس تمام تر پروسس سے شاید وہ کافی زیادہ مایوس ہوئے اور اس وجہ سے اب انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے جو ایک بہت بڑا سیٹ بیک بھی ہے جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی جسٹس اجازالحسن اور وہ پورے ججز جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سکت بیٹھے ہیں بالخصوص وہ ججز صاحبان جن کا ایک انکلینیشن ہم دیکھتے تھے جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ ان کے لیے ایک ٹرمنالوجی بھی متعرف کروائے گئی کہ یہ ہم خیال ججز ہیں اور ان میں جسٹس اجازالحسن بھی سر فیرس تھے جو کہ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس میاں ساکر نصار کے کافی قریب رہ چکے ہیں اب جسٹس اجازالحسن جو ہیں انہوں نے اکٹوبر میں اسی سال چیف جسٹس بھی بننا تھا یہ بتائیے گا جسٹس اجازالحسن کو کچھ تحفظات تھے جو کاروائی جسٹس مظاہر نفی کے خلاف سپریم جیڈیشن کانسل میں جاری تھی اس کی بنیاد پر وہ مصطافی ہوئے ہیں یہ بتائیے گا کہ آج پھر جسٹس مظاہر کو سپریم جیڈیشن کانسل کے اجلاس میں ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان کا استیفہ صدر مملکت منظور کر چکے ہیں اب اس ریفرنس پر کاروائی چل سکتی ہے یا نہیں جی بالکل یہی ایک لا پوائنٹ ہے جس پر آج بحث ہوئی ہے اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہی سوال اٹھایا ہے کہ جب سپریم جیڈیشن کانسل ایک جج کو شوکاز نوٹس جاری کر چکی ہے اور ایک شوکاز نوٹس نہیں بلکہ دو شوکاز نوٹس جاری کر چکی ہے اور ان دو شوکاز نوٹس کے جواب میں وہ اپنا ردعمل بھی دے چکے ہیں اور ان الزمات کو مسترد کر چکے ہیں باوجود اس کے جب اتنی حد تک معاملہ آگے بڑھ چکا ہے اور اس کے بعد ایک جج صاحب جب ان کو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے خلاف فائننگ آنے آ رہی ہیں تو وہ مستعفی ہو رہے ہیں یہ بھی ایک اہم سوال ہے چیز جسٹس نے ایک کوسٹن ریز کیا انہوں نے کہا کہ اگر ایک جج جس کے خلاف سپریم جیڈیشن کانسل کاروائی کر رہی ہے اور کل کو جب اس کے خلاف فیصلہ آنے والا ہو اور اس سپریم جیڈیشن کانسل میں بیٹھا ایک جج اس کو یہ بتا دے کہ آپ کے خلاف سپریم جیڈیشن کانسل فائننگ دینے جا رہی ہے وہ جج فائننگ سے ایک دن قبل مستعفی ہو جائے تو کیا وہ اگزانریٹ ہو جائے گا ایسا بھی ممکن نہیں ہے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی یہ جو آپزرویشن تھی اس میں ڈیریکٹلی جسٹس اجازو لحسن کا نام تو نہیں لیا گیا مگر شاید وہ ان کو ہی مخاطب کر کے کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے جسٹس اجازو لحسن نے بھی اس آپزرویشن کو سنا ہو اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہو بہرحال ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے جسٹس اجازو لحسن کا جو استیفہ ہے اس میں دی گئی وجہات سے ہی معلوم ہوگا کہ انہوں نے ایکچولی یہ استیفہ کیوں دیا ہے بہرحال جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں وہ اسی جانے پر اشارہ کر رہی ہیں کہ جسٹس اجازو لحسن کمفرٹیبل نہیں تھے جس طرح یہ پورا پروسس چلا ہے اور آپ کو ایک اور بات جو انٹرسٹنگلی یہاں پر بڑی وضاحت ہوگی اس تمام تر صورتحال کی کہ جو مین ایک کیس تھا جس کے اوپر جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کے خلافے کارڈیو لیک بھی سامنے آئی تھی انڈی بیل اکاؤنٹ کی جانب سے فروری کے مہینے میں دوہزار بائیس میں جب آپ کو یاد ہوگا دوہ رکنی بینچ میں ایک نوٹ لے جا تھا عدالت سپریو چیف جسٹس پاکستان کو جس میں انتخابات میں تاخیر جو تھی ہے انتخابات نہ کرانے کے معاملے پر انہوں نے از خود نوٹس لینے کا کہا تھا اس بینچ میں جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کے ساتھ جسٹس اجازو لحسن بھی شامل تھے اور جو آڈیو جاری کی گئی تھی اس آڈیو میں ذکر جسٹس اجازو لحسن کا بھی موجود تھا اور یہ آل آلانگ جسٹس اجازو لحسن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف یک طرفہ کاروائی ہوتی رہی ہے گو کہ ریفرنسز یا شکایات جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کے خلاف آئی ہیں مگر نام جسٹس اجازو لحسن کا بھی اسی طرح وہاں پر لیا جاتا رہا ہے جہاں پر جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کا نام آیا یہ تمام تر وجوہات نظر آتی ہیں جس کی بیعث پر شاید انہیں یہ لگا کہ ان کے لئے اب مناسب نہیں ہوگا بتاؤ جاج سپریم کورٹ اپنی خدمات جاری رکھنے کا